موسیقی 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 کی ریپورٹ کہتی ہے کہ دیش گمبیر آرتک سنکٹ سے جوج رہا ہے عمران سرکار کو اپنی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگلے دو سال کے اندر ایک اکیابن دشملہ چھے ارب ڈالر کی ویڈیشی ویڈیشی ویڈیا ساہی کا چاہیے بہت بڑی رقم بھی جاری بہت بڑی اماؤنٹ ہے یار سال دو جار اکیس بائیس میں پاکستان کو تیئیس دشملہ چھے ارب ڈالر اور سال دو جار بائیس تیس میں اٹھائیس ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی کدھر سے لے جو؟ اتنی اماؤٹ ہے ہی نہیں ہے اتنی اماؤٹ ہمارے خزانے میں نہیں ہے امران خان وہیں جو ہے وہ لگتار ویڈیشو بینک اور آئی ایم ایف سے مدد مانگ رہے ہیں اکتیس دسمبر دو جار بیس تک کے آکڑوں کے مطابق پاکستان پر کل ایک سو پندرہ دشملہ سات پانچھے ارب ڈالر کا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ اس سال اکٹوبر میں پاکستان کا چالو خاتا گھاٹا بڑھ کر ایک دشملہ چھے ارب ڈالر کے ریکارڈ ستر پر پہنچ گیا یہ آکڑا ستمبر کی تلہ میں کافی ادھک ہے اس سے پاکستان کی جی دی پی کا چار دشملہ سات پیس کیسے کابو پائیں گے گا؟ کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو امران خان پاکستان جو ہیں وہ آئی ایم اپ کے دروازے پر جا رہے ہیں وہ وائلڈ بینک کے دروازے پر جا رہے ہیں اور وہ لگتار لگتار ان دیشوں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن پاکستان کی پریشانی اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ چین جیسا دیش بھی اب اس سے پریشان ہے تو اس نے بھی چابی کسنی شروع کر دی ہے جاہر سی بات یار کار کنٹری کتنا دے گا پیسا بجا کیا یہ بات صحیح ہے بجا تو چین جو ہے وہ دیرے دیرے چھوڑی کس رہا ہے پاکستان کی اور دوسری طرف جو ہے وہ در بہ در بھٹک رہے ہیں پیسہ مانگ رہے ہیں اس تھی راج کی سرکار بیار اپنی کام کرتے میں جس طرح میک ان ڈیا ہوا ہے اسی طرح یہ بھی تھوڑا بہت کرتے تو آج خبر آئی تھی کہ سعودی انہیں کچھ پیسے جرور آتا جو کوئی نہیں ہے اب جو آتا اس کو بھی بگھاتے ہیں لیکن کب تک آخر پاکستان جو ہے وہ ایسے کرج مانگ مانگ کر دیش چلائے گا یار یہ اینڈ تو نا ایک دن یہ چیز جب یہ سمچائی پوری دنیا کے سامنے آ جائے گی واسطتوک طور پر سرکار کو بھی ایک وقت کے بعد ماننا جب پڑ جائے گا تب پاکستان کو گھر میں جانے سے کوئی اس معاملے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ بھی بھارت تک آپ کو بتائے گا دیکھتے رہیے بھارت تک میں ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم آپ آتے ہیں اپنے ریویو کی طرف یار اللہ تو بہت زیادہ خراب مطلب کہ ان کی بات ٹھیک ہے وہ بندہ بھی کہا رہا ہے کہ اب آگے آنے والے ٹائم میں اتنے اتنی اماؤن چاہیے پچیس بیلین ڈالر یہ وہ ہمیں تو کوئی ایک بیلین ڈالر نہیں دیتے تو پچیس بیلین ڈالر کہاں سے آئے گا جتر سے کوئی نظام تو نظر چینن بھی آت کھینچ لی ہے وہ تو شروع سے کھینچ رہے کیونکہ بھائی کتنی مدد کرے گا وہ کتنی ہیلپ کرے گا بھائی جب ایک مطلب وہ کتنی ہیلپ کرے گا وہ بھی بولتا گا بھائی یہ تم مطلب کیا وہ یاد سارے ملک دے دے کے تھک ہیں نا وہ بولتے ہیں کوئی اپنے پاؤں پر بکھڑا ہو جاؤں نا کوئی اپنا نظام اسی در کرو کہ یہ مانگنے والے سے صرف ختم ہو اب وہی بات ہے پاکستان کہا رہا ہے نوگری تو اس کو ایک طرح ملتی ہے بس وہی گزارا مزدوری مطلب کہ ایک بندے کو ہوتا ہے نا مزدوری کرتا رہے گا وہ بس ایک کھانے کا ہی اس کو لالے پڑے رہے گا جب تک وہ اپنا کاروبار شروع نہیں کرے گا نا وہ بندہ کبھی خوشحال ہی نہیں ہو سکتا اور یہ پاکستان کب یہی سین ہے جب تک یہ اپنے اندر کاروبار اور یہ ساری چیزیں نہیں فیکٹریاں میکٹریاں سب کوئی نہیں کرے گا بار چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے لئے اپنے آپ کو نہیں کھڑا کرے گا تو یہ کبھی پاکستان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا یہ بات تو ابھی دیکھو کہ تا ڈھوپ گیا جب ایکسپورٹ کرنے والی چیزیں دی وہ بھی ایکسپورٹ نہیں کہا رہا تھا ختم گار نہیں ہے ہمارے ملکوں سے تعلقات ٹھیک نہیں انڈیا سے نے ٹھیک اسرائیل سے نے ٹھیک اور عرب دشو سے نہیں ٹھیک تو بھائی کس سے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ تو بابا ان کا کیا ہے انہوں نے تو نکل جانا ہے اپنا یہ دیوالی ہے بلکل ہو گیا یہ بات ان کی ٹھیک ہے ڈالر ایک سو ایسی پہ پہنچا ہوا ہے ملک بلکل کردوں میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ کتنے سو عرب بتا رہے ہیں کہ کتنے سو عرب روپیہ ان پہ کردہ ہے سو عرب سے اوپر ہو چکا ہوا اس سے اوپر ہے ایک سو پندرہ بتا رہے تھے تو وہ بھی ہے بھائی وہ ڈالر مرچ جڑتا ہے تو وہ بھی کردہ بڑھ جاتا ہے جب پیس ہمارا گرتا ہے نا ان میں اضاف ہو جاتا ہے سود میں بھی اضاف ہو جاتا ہے اور کردوں کے بوجھ میں بھی اضاف ہو جاتا ہے صحیح کا تو بھائی یہ ایسے نہیں چلے گا یہ بھائی کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گیا کہ کوئی مودی جیسا بندہ آ جانا پانچ سال وہ ٹک جانا یہاں پہ میں کہہ تو اس کو ٹک نہیں نہیں دیتے ہیں یہاں پہ جانا بندے ہیں امران خان کے ان کو بھوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے اندر سے کھو گھلا سٹیٹ بینک نے بھی وارنگ جاری کر دی ہے نا یا یہاں پہ جو کام کا بندہ آتا ہے کام کرانے والا اس کو ٹھٹے مار کے لاتے مار کے بار بھگا دیتے ہیں اور پھر جو ایسے ویسے ہوتے ہیں بھائی بیٹھے میں مزے کر رہے ہیں اور پاکستان ڈوب رہے ڈوبتا جا رہے ڈوبتا رہے گا اور کہ حالات تو نظر نہیں آرہی کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسی ویسے چیز نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پاکستان آگے جائے یہ تو ان کرزوں سے جان چھوٹنی کے لیے وجہ میں تو بولتا ہوں سو سال بھی یہ لگے رہے تو یہ کرزہ نہیں آمی لٹا رہے ہیں زہر سی بات ہے بابا کتہ زیادہ چیز جو چکی ہے انڈیا ایک دفعہ ایم ایک کے پاس گیا ہے اس کے بعد نہیں گیا نہیں گیا پھر اپنے پاؤں پہ ایسا کھڑا ہوا ہے کہ پیچھے موڑ کے دے کر بھی ترقی کی گرفتار اپنی ایسی تیز کی ہے کہ آج دنیا مان رہی ہے کہ واقعہ جو ہے آہ معاشی لحاؤں سے پہلے نمبر بہت زیادہ بات ہے بابا ایکانوی کافی تیزی سے گروہ کر رہی ہے تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہے ادھر ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ حیار رکھنا تو بائی